غریب ہو جان کے ٹھکرانے دے غریب ہو کو میں خود غریب ہوں میرا خدا غریب ہو اور چیپ سیکٹری آج سے دو دن پہلے جلاس کیا تھا جلاس چاکے وہاں انہوں نے علماء اکرام اور چرگے سے خطاب کیا انہوں نے پورے زور کے ساتھ کہایا کہ ہمیں گنگم کے سب سے بلکناہ دہنے چاہئے ہیں ہم بلکستان والوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اس تحریک کو ایسا کامیاب کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے انہوں نے واضح طرح دیا ہے آپ کو بھیانر کے علماء نے مجھے فیوم کیا تھا انہوں نے کہا ہم نے ون کو انہیں جندہ رکھا تھا ہم نے اپسینے کے جنرل اور چیپ سیکٹری کو برملا کہا ہے کہ اس تحریک میں بلکستان والے اکیلے ہیں چیلاس والے اردی امر کے علماء بلکستان کے علماء کے عوام کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں لیکن جی آج سے تورے دی امر میں تحریک شروع ہو رہے ہیں انہوں نے بھونتے رابطہ کر رہا تھا گلگل میں بھی کرنے جا رہے ہیں اور یہاں آپ ہے ابھی چار دنے ختم ہوئے ہیں دنور میں بھی بہتنا تھا ہمزے نگر آستور جگہ جگہ احتجاجی بننے شروع ہو چکے ہیں میرے اپنے یہاں بلکستان کے جو خپلے شیگر اور رندو اور کرمان کے علماء اور عوام سے اپیر کرتے ہیں چاہے بنے چھوٹے ہو یا بڑے ہیں لیکن ہو جانا ایک انتہ آپ کے اپنے ایڈیو میں احتجاج کریں صرف سکردو کی طرف نہ دیکھیں سکردو کو انشاءاللہ فیصلہ لیکن وہ ہم کریں گے پورے جی بھی میں لیکن آپ لوگوں میں بھی اپنے اپنے ایڈیو میں جانا اس تحریک کے ساتھ چھانے بھی ہونا ہے اور اس تحریک کو دن بے دن آپ لوگوں میں رو بکلنا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آج سے پورے جی بھی میں احتجاجی بننے شروع ہو چکے ہیں انشاءاللہ زیادہ دن میں لگیں گے میں یہاں پہ ہمارے جو پیپر پالٹ کے نمائندگی کرتے ہیں عزیر احمال صاحب راجہ ایسر صاحب اور بشیر صاحب وغیرہ آج دن میں شامل ہوئے ہیں میں ان سے بزارش کرتا ہوں کہ گورنر سیم انشاءاللہ صاحب سے آپ رابطہ کریں اور ان کو کہاں اس دن جو ریٹ ہے اس مسئلے میں یا ریٹ کم کر سکتے ہیں ہٹ ہے ٹھیک ورنہ کم سے کم اس کو وفا میں جب تک تقلیح حکومت محرے جو رجوع میں نہیں آتے اس وقت تک جون تک اس فیصلے کو ماخر کراتے یہ گورنر سیم صاحب کر سکتے ہیں اگر آپ یہ پیپر پالٹی کے جیالے ہیں وہ دماؤ لگائے تو انشاءاللہ گورنر اس میں مکنکہ گلگر حکومت کے وفا میں اتنے اثر حساب نہیں ہیں لیکن گورنر سیم صاحب کو ہم چاندے ہیں ان کے وفا میں کچھاک پوزشن ہیں اور ان کے سنی جاتے ہیں تو یہ حق حکومت کے ان میں اور یہاں پہ میں ایسینے کے جنرل صاحب سے بھی یہ ربست کروں گا کہ حالات کو آپ سمجھیں یہ محاضر رہا ہے یہاں جب آگے محاضر رہ کے راقوں میں جب یہ تحریک شروع ہوں گے تو پھر آپ کے پھوچ کے ویڈین کے لئے بھی مسئلے کھڑے ہوں گے تو روک بن ہوں گے عوام سفر ہوں گے آپ کے فلو جی کاملہی سفر ہوں گے اس سے دہتا ہے آپ لوگ اس میں مداخلہ کے اور اور اس تحریک کو جو ہنا زیادہ دن چلنے نہ دیں آپ میں ٹیپر پر کے آلو سے اگے پھر فیرے وزارش کرتا ہوں آپ گورننر صاحب سے اپنے چینل پہ راکھتہ کر کے ان کو بتا دیں اور اسٹیبلشمن اور بیگر جو ہمارا مقتدر حلقہ ہے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس میں اپنا کبار آدھا گئے آیان کو زیادہ نہ تکا ہے تو ورنہ ہم تلین بی کی طرف جانے پر مزدور رہ جائیں گے آج مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ ہمارے سٹیش سے بہت بھی خوبصورت پیغام عوام کو دیا گیا ادارم کو دیا گیا حکومت کو دیا گیا تحریکی کامہ بھی کے لئے باقی گئی یہاں کسی بھی مقرم میں آت الحمدللہ اپنی ذاتی پر ریکشن کے لئے اپنے پاٹی کی میرے کی کو آگے بڑھانے کے لئے یا کسی اور معاملے کے لئے کوئی گھتے بھو نہیں کی یہی چیز ہمیں آگے لے کے جائے گی یہی چیز ہمیں کامیات کرے گی اگر ہم منتشر ہوں گے ہمارے نمبر نفاق ہوگا تو ہماری یہ تحریک کو نقصان پہنچے گا الحمدللہ جس طرح آج آپ نے دیکھا پورے آقا نمبر دو کے آتا دنوں نے جس طرح آج آٹا لینے سے انکار کیا میرے بھائی میرے محترم قابل احترام شیعہ احمد ترابی صاحب مجھے یہاں لیچے موبائل کو دکھا رہے تھے انہوں نے آٹے کو انہوں نے ادھر جو انہجی سیل کروا دیا اور لوگوں کو لینے سے وہ کیا تو یہ کامیاتی ہے میرے بھائیوں اور یہاں سے بہت خوصد میرے مقررین نے پیغامات بھی دیئے کہ یہ تحریک بلا رہی ہے یادگار شہدہ بلا رہا ہے ان نوجوانوں کو آئیے آپ کے اس بطن کی آزادی کے لئے ہماری اس دھرتی کے آزادی کے لئے خون دے کر زندہ جاودہ ہونے والے ہمارے ان شہدہ کے روح آپ کو تک رہیے کہ اپنے بزرگوں کے خوب کے لئے اپنے غریبوں کے خوب کے لئے ہمارے نوجوان کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آئیے یادگار شہدہ کی طرف یا اوامی جرگاہ ہے یا اوامی ریفرینڈر میں یا اوامی جہرہ جی ملت جہرہ جی حسن دلی ہے یہاں آئے اور اپنے اشیوز کو اپنے پر ہونے والے مظالم کو آپ ختم نہ کر سکے تو رہنے کے لئے ایک خوب پیدا کریں آج آپ دیکھیں ہم اتحاد میں آئیں گے تو ہمارے لئے کامیابی ہوگی ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں بہت ہی مختصر چند باتیں آپ سے کروں گا لیکن آپ غور سے سنیں کل وزیر علیہ صاحب نے میرے استاد محترم یہاں پہ احمد چوہ صاحب نے یہاں پہ کہا کہ کمیشنر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے دستگ میں کچھ نہیں ہے صرف سکردو میں یہ درنا کیوں ہے کمیشنر صاحب یہ جواب آپ کو نہیں دوں گا یہ جواب جو آپ کا بوس ہے گلبر صاحب ہم ان کو دیں گے حضور بلبر صاحب آپ کو کیا پڑی تھی یہ پریس کانفرنس گلگن میں کرنے کی بجائے سکردو میں آ کر وہ بھی حلکتر میں آ کر آپ نے سکردو میں یہ کیوں کیا اگر آپ نے یہ سکردو میں کیا ہے اس کا ملحب یہ ہے کہ آپ نے سکردو کے خیور عوام کے غیرت کو لڑکا رہا ہے آپ نے سکردو میں آ کر پریس کانفرنس کر کے ہمارے خیرت کو چگھایا ہے اب یہ آپ کو نہیں چھوڑے گا یا آپ کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا یا آپ کو کر جانا پڑے گا ہم نے انہیلوں کو لیڈر بنا کے رکھا ہے ہم نے ہمیں انہیلوں کو گوٹ دیا ہے آج ہم اگر بھوکے مر رہے ہیں تو احبار میں ایک بہت نہیں ہمارے حق لے دینے کے لیے چاہتے ہیں گندم کے مسئلے کہہ رہا ہوا آپ سے سہت کارٹ کیوں اٹھایا اور ابھی حال ہی میں ایک نوٹفیکیشن ہوا ہے کہ سکردو میں سمار ڈیٹل جو ہے میٹر گھروں میں لگایا جائے اور پتہ ہے اے میٹر کی قیمت تیس سے چالیس ہزار پیسے زیادہ ہے اگر آپ اسی طرح جل سے جنوزوں میں نہ آئیں گے آپ لوگ جتو جہد نہیں کریں گے تو یہ خدا کی قسم کر لیے جو ہتیس ہزار کا میٹر بھی دبرسی تمہارے گھروں میں لگائیں گے آپ آ جائیں کوارڈیشن کے میٹی کا دست و بھوزوں پریں آپ کے چھوٹے سے چھوٹے مسائل حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہم نے سروں میں کفن بان کے نکلے ہیں جب تک آپ کے مسائل نہ ہوں گے ہم کبھی ریورسی لگائیں گے ان کو احساس دلانا ہے اور ان کے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو آپ کا آٹا سٹور میں پڑا رہے گا جب جن مسئلہ حال ہوگا دستہ ریٹ پہ آپ کو آٹا آپ کے گھر میں تک ہوں جائے ہم دھگنے والے نہیں ہیں ہم دھگنے والے نہیں ہیں ہم انشاءاللہ جب تک یہ نوٹفکیشن واپس نہیں ہوتا جب تک کوارڈیشن کمیٹی کے مطالبات پہ عمل درامت نہیں ہوتا ہم یہاں پر روزانہ دیتھے رہیں گے کوارڈیشن کمیٹی کے اعلانات پہ ہم نبتے کہتے رہیں گے میں سلام پیش کرتا ہوں سکردو بلکستان کے غیور عوام کو میں سلام پیش کرتا ہوں کوارڈیشن کمیٹی کے نمبر آن کو میں سلام پیش کرتا ہوں غلام حزین اتھر کو غلام حزین اتھر مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ غلام حزین اتھر تھکتا نہیں ہے غلام حزین اتھر دکتا نہیں ہے خلا مدین افتر مفادت کا شکر نہیں ہوتا ہے خلا مدین افتر آپ کے اور میرے اوکر کی بات دنچے کی چھوٹ پہ کرتا ہے جہاں پہ بھی جاتا ہے وہ دنچے کی چھوٹ پہ آپ کے مطلبات سامنے رکھتا ہے اور یہی چیز ان لوگوں کو ناگوال بزرتی ہے آج ونگائی کا پاہنا بنا کر کچھ لوگوں کو ٹانس دیا ہوا ہے کہ آپ نے تاجران کے خلاف بولنا ہے آپ نے دکانداروں کے خلاف بولنا ہے لیکن میں آج یہ علم اعلان یہ کہتا ہوں کہ میں ننگے داؤں ہوں دوسروں سے زیادہ پیسے دے کے میں احمد چوزے سموزہ خریدوں گا لیکن آپ لوگوں کو گندل قیمت میں اہتے قیمت میں ایک پیسہ نہیں دنگا میں غلام اطارت کو زائد نقل دے کر اس سے سامان خریدوں گا لیکن آٹے کے لیے ایک روپیہ میں اضاف کرنے ہی دنگا میں حضی طلیل قریمی سے میرے داؤں سامان خریدوں گا لیکن بخیرے خلاف کو میں ایک روپے اضاف کرنے ہی دنگا کہ آپ لوگ بھی تیار ہیں کہ آپ لوگ بخیرے خلاف کو ایک روپے اضافی دینے کے لیے تیار ہیں حق لے کے رہیں گے یہ کسی کے باپ کی جاگن نہیں ہے یہ ہمارا حق ہے کیونکہ بڑے بڑے لوگ یہاں جلزے میں نہیں ہے ان کی جبیں بڑے ہوئے ہمیں انشاءاللہ غریب جان کے تھکران نہ دے غریبوں کو ہمیں انشاءاللہ غریبوں کو میں خود غریبوں کو میرے خدا غریبوں کو